کس کس کو آپ دکھائیں گی کیا کریں گی کسی کو کم دکھائیں گی کسی کو زیادہ دکھائیں گی پھر بھی رولا پڑے گا ستارہ کے کسی بھی رشتہ دار کو کوئی بھی ستارہ کے vlog میں نہیں دیکھنا چاہتا اور نا ہی ان کے vlog میں ستارہ کو دیکھنا چاہتا ہے فیصلہ ستارہ کا درست ہے آج جل جائے گا اور کہے گا سنوی لو باجی ہم کو بھی دکھاؤ باجی ہم بھی آئی ہیں آپ کے گھر ہم کو بھی دکھاؤ اور بات میری فون پہ بات ہوئی آج مجھے یہ بولا گیا باجہ ساجد آگے اور کیا کام کرنے والے ہیں میں بتاتا ہوں ہیلو ہیلو اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے ہمیں دکھے رہے چاہیں گے مجھے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہو گیا تو جی جناب کیسے ہیں آپ سب بہت پہ ڈیوڈے اعلان ہو چکے ہیں آج تو ہیں اچھا تھی میں آج اسد نمرا پہ بات کروں گی جنہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے اپنی فیملی کو یوٹیوب پہ آنے سے روک دیا ہے نمرا اسد اکثر میں نام لیتی ہوتی ہیں ان کا بڑے پیارے سے کیوٹ سا کپل ہے چھوٹی عمر میں انہوں نے شادی کی ہے بچے بھی ہیں ماشاللہ ان کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ڈیڈی نے بلوڈ جو ہے وہ چمیا کے نام جو ہے لگا دیا ہے مطلب کر دیا ہے ان کو دے دیا ہے مالکن بن چکی ہیں وہ اور جی ستارہ جی کا بگ 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 اناؤنسمنٹ ٹک 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 ٹاو لین بناو ٹک 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 ٹاو لین بناو کنے کنے جانا کنے کنے جانا ستارہ ساجد کے کر لائن بناو لائن بناو لائن پہلے تو لحاظ کریں گے کر رہے ہوں گے رشتہ دار لیکن آپ جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ آج بڑا اعلان کیا ستارہ نے اور کہا ہے کہ میں جو ہوں میرے ہزمنٹ نے جو اعلان کیا تھا رشتہ داروں کا کہ وہ آئیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ ان کو کیمرہ الاؤ نہیں ہوگا جو بھی آئیں آئیں گمیں پھیرے کائیں پیئیں ناچے گائیں اور جائیں لیکن ستارہ نے کہا میں بھی ولوگ اچھا یہ مجھے بھی لگا تھا کہ ستارہ ولوگ ان کو ان کو لے گی وہ نہیں آئیں گے جب اعلان کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی دوسرے لمحے وہ ڈیڈی اور بینہ گئے تو نہ انہوں نے بنائی ویڈیو نہ انہوں نے بنائی ٹھیک ہے جی تو وہ سلسلہ ایسے ہو گیا ختم بھئی چلو اچھا یہ اعلان کی ہے کہ نہ وہ بنائیں گے نہ یہ بنائیں گے ان کی پھر اس کے بعد ان کی دیورانی گئی وہ بھی کچھ دن رہی تو انہوں نے بھی نہیں بنائی انہوں نے بھی نہیں بنائی پھر کیا ہوا وہ ولوگ اچھا ایک تو رولا یہ ہے کہ ستارہ کے سارے رشتہ دار نہ ولوگ کر رہے ہیں سارے اب وکار وغیرہ گئے وکار فیملی تو ان کو ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا ستارہ کو کہ اس نے جو ہے کیک جو کٹا ہے ڈیس ریسپیکٹ کی ہے وہ پارک میں جا کے کٹا ہے ارے بھائی ہر چیز کو کیش نہیں کرواتے ہوتے ہر ویلے ہر چیز کو کیش نہیں کرواتے ہوتے میں خود بھی احران تھی وکار بے کہ اس نے پارک میں جا کے کیوں کٹا ہے عجیب سا فیل ہو رہا تھا یا تو آپ اچھے سے ہوتل میں جاتے ان کو لے جاتے انہیں کہتے ہیں میری طرف سے پارٹی ہے ون ملین کی بھائی آپ آئیں ساجد بھائی آپ کو سوپ پلاتے ہیں سردی ہے بہت زیادہ کھانا بھی نہ کھلاتے سوپ پلاتے ہیں چائے کے ہورٹل میں چلے جاتے وہاں پہ بیٹھتے وہاں پہ بنا لیتے ویڈیو لیکن ناو جی نا اس نے تو جگہ ہسائی کروانی تھی وہاں پہ جب سیلیبریشن ہو رہی تھی یہ لوگ کھڑے ہوں گے زائر سے باتیں کھڑے تو ہوں گے نا تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کر لیا بس ٹھیک ہے اوکے سیلیبریشن ہو گئی پھر آپ نے پھول شول دیا سیتارہ نے نام لیا کہ بھی مجھے انہوں نے دیئے پاتما نے دیئے پھول اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ کی اور پھر دوبارہ سے اس طرح سے بہت عجیب سا فیل ہوا اچھے ایڈیٹیوٹ اور مینر کے ساتھ کریں اچھا لگے گا آپ آپ دے دیتے ساجد نے کہا ہم گھر سے باہر جایا کریں گے تو کوئی نہیں بنا لیا کریں ویڈیو جب وہ گھر سے باہر اگر لے جاتا بکار کہہ دیتا کہ میری طرف سے ٹی پارٹی ہے یا کوئی ہائی ٹی ہے یا کوئی کوئی بھی بندہ جو ہے بہانہ بنا لیتا ہے ان کو لے جاتا کیک بھی کاٹتا اور ان کو بھی خوشی ہوتی لیکن نا جی نا یہاں پہ کیک لے کے آئے اور خود ہی کٹنگ کر کے اور مزید ستارہ کو لوگوں کے موں میں ڈالا لیکن اب ستارہ کا فیصلہ ہے مجھے ہوتی ہے بھئی ڈسٹرپنگ اور میں جو ہوں میرے گھر کوئی اگر رشتے دار آئے گا تو میں تو لوں گی ان کو ولاغ میں کیونکہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے میں ولاغ ٹائم سے نہیں بنا پا رہی میں کیا دکھا ہوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اکثر اوپر بیٹھی ہوتی ہیں جب وہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں پھر یہ نیچے جاتی ہے پھر اپنے آپ کو دکھاتی ہے میں کھانا کھا رہی ہوں تو وہ سمجھ سے واہر ہو رہا ہے سارا سسٹم خیر ستارہ جی کہ آپ پھر بہت سارے سوال جواب آئیں گے اور لوگ نراز بھی ہوں گے کیونکہ آپ کے رشتے دار آپ کو گرانے کے لیے جب حرکتیں عجیب و غریب کرتے ہیں تو لوگ نراز ہو جاتے ہیں کہ ستارہ کو ایک تو یہ کھاتے بھی ہیں اور اس سے کماتے بھی ہیں اوپر سے ڈستے بھی ہیں تو جب ڈستے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں برداش کر پاتا لوگ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلہ کرنا نہیں تھا اگر کیا تھا تو پھر آپ لیتی رہتی ان کو بلاغ میں ہلکا کچھ سیکنڈ کا دکھا دیا لیکن وہ ان کو علاو نہ کرتے اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ نہیں بنا سکتے ویڈیو لیکن میں تو بناوں گی نا تو کون کون دیکھنا چاہے گا اگر یہ اب جیسے مثال کے طور ڈی ڈی ہے اس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اگر وہ اگر آئے گا تو مطلب کبھی تو آئے گا نا تو اس کی چمی بھی آپ اس چمی کو بھی دکھائیں گی کس کس کو آپ دکھائیں گی کیا کریں گی کسی کو کم دکھائیں گی کسی کو زیادہ دکھائیں گی پھر بھی رولا پڑے گا پھر بھی لوگ بولیں گے لیکن میں بھی ہو سکتا ہے ون میلین کی سیلیبریشن تک آپ کہہ رہی ہوں مہمان تو آئی تنک مجھے لگتا ہے چلے گئے ہوں گے بہت زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے بندہ آتا ہے ایک دن رہتا ہے دوسرے دن دعوت کھاتا ہے اور نکل جاتا ہے اپنے گھر کو اور زیادہ سی بات ہے نئی نئی زندگی کی شروعات ہے وہاں پہ جا کے کہتے ہیں یہ ٹک گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت لوگ ہیں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو گھر بھی یاد نہیں آ رہا اور یہ عجیب سا مطلب وہ رول بریک کی اہنوں نے کہ بھئی اپنے گھر گئے ہی نہیں ہیں اپنے گھر گئے ہی نہیں ہیں اب جب سے شادی کی ہے لڑکی کو بار بار سے ایسے گمائے جا رہا ہے پھر پپو کا گھر ہے وہ بھی اپنا گھر ہے لیکن لوگ پھر بھی باتیں کر رہے ہیں اور نراز ہو رہے ہیں اور یقین مانے ستارہ کے کہ کسی بھی رشتہ دار کو کوئی بھی ستارہ کے ولاغ میں نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہی ان کے ولاغ میں ستارہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو پروگرام تو وڑیا کے ساتھ پبلک کیا کرتی ہے یہ تو ہم دیکھیں گے پبلک شدید غصے میں ہیں اور پبلک نہیں چاہتی کہ ستارہ کے ولاغ میں وہ آئیں لیکن ٹرول جب کرنا ہوتا ہے اس ٹائم بھی یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ٹرول بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ان کو ادھر دکھانا چاہیے تھا آپ کو ادھر بٹھانا چاہیے تھا آپ کے مہمانوں کو وہاں پہ کیک کاٹنا پڑا مطلب ڈیفرنڈ 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 سے لوگ جا کے پھر غلط بھی بول رہے ہوتے ہیں اصل میں یہاں میں ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں لوگ ڈبل طریقے سے چل رہے ہیں سمجھ سے سارا کچھ باہر ہے کیا ہو رہا ہے لیکن کیا یہ فیصلہ ستارہ کا درست ہے اگر اس فیصلے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ موٹ آئے گا اور چلا جائے گا اور کہے گا سنوی لو باجی ہم کو بھی دکھاؤ باجی ہم بھی آئے ہیں آپ کے گھر ہم کو بھی دکھاؤ اور بعد میں جائیں گے اور کہیں گے ڈیلی ٹائٹل کیا ہوتا ہے رشتہ داروں کا میری فون پہ بات ہوئی آج مجھے یہ بولا گیا میں نے ان کو یہ بول دیا اگلا قدم باجی کا کیا ہوگا باجی ستارہ اور باجی ستارہ باجی ستارہ باجی ستارہ باجی ستارہ آگے اور کیا کام کرنے والے ہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتی ہوں میں بتاتی ہوں اس طرح کرتے ہیں اور پھر عجیب و غریب ٹونڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں خیر یہ اب ستارہ بہتر جانتی ہے بھائی اس کا ڈیسیجن ہے اس کی مرضی ہے لیکن یہاں پہ پبلک بڑی نراز ہو رہی ہے کہ ستارہ جو ہے پبلک کو نراز کر رہی ہے کہ اس کے رشتہ دار کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے لیکن وہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ ہم دکھائیں گے دیکھیں جی ان کی اب مرضی ہے ان کا رول ہے میں اس پہ میرے خال سے کچھ نہیں بولنا چاہتی میرا یہ فیصلہ نہیں ہے یہ ان کا فیصلہ ہے تو ہمیں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں ان کے گارنے کو سنا جاتی کہیں یہ پلان تو نہیں ہے کہ نوشین ملتانی مان ملین سیلیبریشن کی سال کے رہا پر ہیپی ہیپی دینے جائیں گی تو اس لیے کامرال آو کی کتنی بڑی خوش فہمی ہے میری مزاق کر رہی ہوں اے کسی کو کچھ ہونے لگا تو اے رکھ جاؤ اے دل سنبھالو مزاق کر رہی ہے بھاجی میں مزاق کر رہی تھی آپ رو رہی ہیں نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی ہاں نہیں جاؤں گی میں ایسے مزاق کر رہی ہوں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ فیصلہ صرف میری وجہ سے لیا گیا ایسے نراز نہ ہو نا بھاجی نراز نہ ہو نا میں نہیں چاہتی آپ کا ہرٹ ہو کہ مشین جائے گی وہاں پر نہیں جاؤں گی اچھا جی یہاں پہ جو ہے اب بات کریں گے ڈی 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 نے جو نا پلوٹ جو ہے اپنی چومیا کے نام کر دیا ہے اور جانے سے پہلے اس کو اس کا حق ادا کر کے جا رہا ہے کہتے ہیں سڈہ ہک اتھے رکھ سڈہ ہک اتھے رکھ تے ڈی 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 ڈہ ہک اتھے ہی رکھ کے خود کراچیوہ سے نکل گیا ہے مجھے لگتا ہے دولن کو یقین نہیں ہوگا اولڈ دولن اولڈ دولن کو یقین ہی ہوگا کہ یہ بندہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اس سے بہتر ہے کہ اس سے پلاٹ تو ہٹ یا لو بڑی فائدہ میں رہ گئی ہے بجی پندرہ بی اس دن بندے کو رکھ کے پلاٹ بھی لے لیا جانے سے پہلے پہلے وہ پلاٹ بھی دے کے جا رہا ہے اب وہاں کراچی جائے گا تو اب مجھے نہیں لگتا جب تک سیلری بغیرہ اس کی نہیں آ جاتی پھر اس کے بعد فاطمہ کی بھی سیلری آنے والی ہے یہ جو ابھی مہینہ چلا ہے یہ فاطمہ کو ابھی نہیں ملے گا یہ اگلے مہینے ملے گا یہ یاد رکھیے گا یہ جو ابھی اس مہینے کی منت کی جو انکم ہے یہ اس مہینے نہیں ملے گی وہ اگلے مہینے ملے گی لیکن اس سے پچھلے والی جو ہے وہ ان کو ملے گی تو وہ کم ہوگی ان کی سیلری وہ تھوڑی ہوگی ٹھیک ہے جی خیر یہاں پہ جو ہے اس بندے نے ان کو پلوٹ جو ہے نام انتقال کروا دیا ہے اس کے نام لگوا دیا ہے جانے سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے ہیپی ہیپی اب وہاں جاتا ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کچھ چیزیں یہ نا اچھا فیس دکھانے کی کوشش کرتا ہے کیوٹ فیس ہے اچھا 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 فیس سامنے دکھاتا ہے بیہائنڈ دکھانے کیامرا بہت ننگی گالیاں دیتا ہے اس کی کئی دفعہ لیک بھی ہوئی ہے اپنی ہی ویڈیو میں لیک ہوئی ہیں گالیاں یہاں پہ ہم بات کریں گے نمرا نمرا اسد نمرا اسد بہت پیارے کپل ہیں ان کی شادی چار ایک سال ہو گئے میرے حساب سے میں بھول گئی ہاں ایسا ہی ہوئے تھا ان چار سال ہو گئے ہیں پانچ سال میرے خیال سے چار پانچ سال ہو گئے ہیں ان کی شادی ہوئی تھی نمرا اسد کی یہ بہت پیارا کپل ہے چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ ایسنگ کتر میں رہتے تھے تو وہاں سے یہ لڑکا جو ہے پاکستان آیا اور لڑکی جب پسند آگئی تو اس سے شادی کر لی اور پھر یہاں پہ شیفٹ ہو گیا لڑکی نارمل گھرانے سے ہے اور اس کے بعد جو ہے لڑکا جو ہے اچھے گھرانے سے ہے تھوڑا سا مطلب امیر ہے اس کے بعد ان کے بہت ہسی خوشی لائف چل رہی ہے اس کے بعد ان کے آئی تنک دو بچے ہیں میرے حساب سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو نہیں ایک بچہ ہے ایک بچہ ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک یوٹیوب چینل پہلے بنایا تھا یہ ٹک ٹاکر تھے ٹک ٹاک سے جو ہے ان کی دوستی ہوئی اس کے بعد جو ہے ان کی شادی ہوئی اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں بیبی بھی ہوا اور یہ آلریڈی سوشل میڈیا پہ لڑکا لڑکی رہتے تھے بڑے فیمس ہوئے تھے ان کے بہت زیادہ انٹرویو ہوئے تھے کہ آپ لوگوں نے اتنا جلدی شادی کی اور اس کے بعد والدین کیسے مان گئے وہ بھی بتایا لڑکے نے جناب اصد جو ہے اس نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ میری بیوی کو یوٹیوب کے چینل پہ سامنے آنا چاہیے سوشل میڈیا پہ پہلے تو لوگ ان کو ٹرول کرتے رہے کہ آپ دوسرے یوٹیوبروں کی طرح جو ہے کانٹینٹ بنائیں گھومیں پھریں ناچیں گائیں لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں چند ویوز کے لیے میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا میرا جو فوکس ہے وہ ہے بزنس میں بزنس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں یوٹیوب کو کم استعمال کروں گا اور میرا یہ فیصلہ جو ہے پکا والا فیصلہ ہے میں اس سے نہیں بدلوں گا لوگ کہتے تھے کہ باقی یوٹیوبر جو ہیں جیسے گھومنے جاتے ہیں ڈکی ہو گیا اسٹرالوجی ہو گئی زلکرنین ہو گئے اس کے بعد ماز سپدر ہو گئے اور بھی بہت بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ستارہ یاسین ہو گئی یہ لوگ گھومتے ہیں پیرتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کانٹینٹ بناتے ہیں تو آپ بھی بنائیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم گھر میں ہی زیادہ تر رہتے ہیں ولوگنگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے نہیں جا سکتے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں پھر سردیاں ہیں چند ویوز کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں کسی غیر ملک میں جا رہا ہوں ولوگ بنانے یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں حالانکہ میں جا سکتا ہوں اچھے جی یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور انہوں نے پرسوں اعلان کیا ہے پرسوں کے بعد اسد کے مسلسل انٹرویو آ رہے ہیں لڑکے کے مسلسل لوگ انٹرویو لے رہے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چینل والے اچھا ان کا پہلے ایک چینل تھا وہ حیک ہو گیا تھا تین لاکھ ساڑے تین لاکھ اس کے سبسکرائبر تھے وہ ان کا چینل حیک ہو گیا تھا پھر انہوں نے نیا بنائے اب چھے لاکھ کے قریب ان کا یہ سبسکرائبر والا چینل مطلب کہ ہمیں ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم ہو گیا یہاں پہ کھجل ہوتے ہوئے ہاں دو سال ہو گیا دو تین سال ہو گیا ان کی شادی کو ہمیں بھی بڑا ٹائم ہو گیا یہاں پہ کھجل ہوتے ہوئے لیکن مجال ہے بھائی ہم اتنا آگے جا سکے اور ان کو دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نظرِ بد سے بچائے ان کے تو تین ساڑھے تین لاکھ پہلے سبسکرائبر تھے پھر انہوں نے زیرو سے سٹارڈ کیا جب زیرو سے سٹارڈ کیا تو پھر بھی اس کو لاکھوں ویوز آ رہے تھے لوگ بہت پسند کر رہے تھے زیرو چینل سے پھر انہوں نے پانچ ابھی چھے لاکھ تک ان کا جو چینل ہے پانچ چھے لاکھ تک پہنچنے والا ہے سبسکرائبر اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا منتری لاکھوں روپے کمانے والا کپل کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا بھائی یوٹیوب میں اور وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا نیڈ نہیں ہے گھر بھی بنا لیا ہے یہ لڑکا چھوٹی سی عمر میں گاڑیاں گھر بنگلے یہ وہ سب کچھ ہے اس کے پاس اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ بھائی میں اب یہ چینل بھی کم چلایا کروں گا اگر آوں گا تو خود آوں گا میری بیگم نہیں آئے گی پچھلے دنوں ان کی بیگم کے لیے بھی بیڈ کومنٹ کچھ لڑکیوں نے کیے عجیب و غریب کہ آئے تو موٹی ہو گئی ہے حالانکہ اس کا بیبی ہوا ہے اور وہ بچی جو ہے اتنی عمر کی نہیں ہے لڑکے کی عمر کی ہی ہے بڑی نہیں ہے اس سے بلکہ چھوٹی ہی ہے تو اس کو اتنا ٹرول کیا گیا تم موٹی ہو تم یہ ہو تم بھینس ہو تو وہ بڑا ڈسٹرب ہوئی ان کے بھی ہیٹر ہو گئے بڑی ڈسٹرب ہوئی رونے لگ گئی کہ دیکھیں جی میں میرا بھی بیپی ہوا ہے میں فیڈ کر آتی ہوں میں نے کھانا کھانا ہوتا ہے میں نے ڈائیٹ نہیں کر سکتی میں پلیز سمجھیں میری کیفیت کو تو خیر وہ بڑی ڈسٹرب ہوئی تھی نمرا اب جو ہے اسد نے جو ہے اس میں کہا میں نے ایک حدیث پڑی تھی اور کہا کہ آخرت والے دن آخرت والے دن جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو تین انسانوں کو نہیں دیکھے گا تین انسانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا پہلا وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے دوسرا وہ جو لڑکیاں مطلب لڑکی جو ہے لڑکے والی چال ڈھال رکھتی ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل کف کالر والے کپڑے لڑکیاں پہن کے بالوں کی کٹنگ بھی ویسے کرا کے اور ویسے چال ڈھال کرتی ہیں اور ویسے چلتی ہیں اس طرح کی چال ڈھال والیاں اور لڑکے جو ہیں جیسے لڑکیاں بن رہے ہیں اس وارے میں بھی میں نے اپنے رییکشن میں بولا تھا آپ لوگوں کو بتایا تھا بہت سارے لوگ تو اپریٹ بھی کروا رہے ہیں لڑکی بن رہے ہیں لمبے لمبے بال رکھے ہوئے افیشل وغیرہ کھرانا اور بہت جو ہے ناز ڈھال وہ لڑکیوں والا کرتے ہیں بہت بہت فیمس یوٹیوبر بھی ہیں ٹک ٹاکر بھی ہیں جو کہ لڑکے سے لڑکیاں بن چکے ہیں پروپلی اور میں کل اپنی ساس سے یہی بات کر رہی تھی میں نے کہا امی ہم لوگ کتنا جو ہے نا جو ہے اولاد جب مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہمیں بیٹا آتا فرما بیٹا آتا فرما بیٹے کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں نا بیٹی کی بھی ہوتی ہے یار بیٹی ہے تو بہت پیاری ہوتی ہے میں خود عورت ہوں میں بھی عورت ہوں میں بھی بیٹی ہوں یار تو میں نے کہا دیکھو لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بیٹا آتا فرما جب بیٹا ہوتا ہے اس کی پرورش کرتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں جیسے وہ یونیورسٹری کاللج آنا جانا شروع ہوتا ہے اور ماں باپ سے وہ باغی ہو جاتا ہے دنیا کی خواہشوں میں پڑ جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں جنب آپ لڑکی بن جاتے ہیں چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا ان کا لڑکیوں جیسا ہو جاتا ہے اور ان کے جو ہیں نکھرے بھی ویسے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ میں آتا بیٹا پالیا سی ہے منگیا بھی بیٹا ہی سی اگے جا گئے لڑکی بن گئی ہے تو بہت کچھ چل رہا ہے بھائی دنیا میں اتنا چل رہا ہے اتنا کیسے سوچ ہوگی تو اس نے کہا کہ پھر تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ دیوز 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 بولایا تھیں وہ تیسرا جو ہے دیوز ہے جو اپنی فیملی کی نمائش کرے گا تو میں ایسا نہیں کر سکتا پیسوں کے لئے میں ایسا نہیں کر سکتا پیسوں کے لئے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اپنی فیملی کی نمائش کرنے والا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھیں گے تو میں ڈر کیا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ بس نماز کرو عبادت کرو اللہ ریسک کے رستے کھول دے گا اللہ بہت عطا فرمائے گا آپ لوگ اللہ کے رستے پر چلو اللہ آپ کو راضی کرے گا آپ اللہ کو راضی کرو ٹھیک ہے جی بہت اچھا فیصلہ کیا اس بچے نے اس بندے نے مثال قیم کر دی ہے اس نے لالچ نہیں دکھائی ورنہ آج کے دور میں آپ خود دیکھ رہے ہیں اتنے اتنے راج نکال کے لوگ لا رہے ہیں اپنے کانٹینٹ بنانے کے لئے سچی مچی کی لڑائیاں دکھا رہے ہوتے ہیں سچی مچی لڑ رہے ہوتے ہیں منڈو فیملی کا اسے تین سال پہلے میں کچھ دیکھ رہی تھی ان کے ویوز تھوڑے سے اب ہو کے پھر نیچے گر گئے ختم ہو کے ویوز انہوں نے جناب کیا کیا بیوی نے بیوی کہتی میری بری میری بری بری کے بارے میں بول رہی کہ میری بری میں انہوں نے سونے کا سیٹ دیا تھا چامدی کا نکلا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنے کپڑے تھے اتنے دیئے تو اس کے بعد اتنا برائیاں کر رہی تھی وہ ساز کی اتنا شادی والے مطلب شادی کو لے کے بھئی دس سال پہلے گیارہ سال پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی پہہشی کی دعا بھی کے سوئی ہوئی تھی ہے آج تو جو ہوش آیا ہے تو وہ جناب کانٹینٹ بنانے کے لیے وہ ہسمن کے ساتھ ان کی لڑائیاں چلتی رہی وہ اتر مو پھلا کھڑا ہے وہ اتر مو پھلا لیکن کامرے کھلے ہیں کامرہ چل رہے لڑائی کے دران ان کو کامرے کا ہوش ہے کہ ولاغ بنا نہیں بنانا ہے سمجھا رہی ہے نا تو یہ کانٹینٹ تھا کانٹینٹ تھا اور پھر انہیں ویوز اچھے آنا شروع ہو گئے کچھ لوگ انہیں تو خوب ان کی بجائی مزاگ بھی اڑایا لیکن کچھ لوگ انہیں اپریشیٹ بھی کیا کہ واؤ زبردست یہ وہ مطلب ولاغ فلانا مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جیسے ہوتے ہیں لیکن خیر نمرا اسد نمرا اب وائٹی پہ نظر نہیں آئے گی اسد جو ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوئے اس نے اور ولاغ جو ہے وہ اب بنایا بھی کرے گا تو اکیلا بنایا کرے گا پہلا لڑکا دیکھا ہے کہ جو بہت تیز ریس سے واپس اپنے گھوڑے کو اس نے باندھ دیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا بہت اچھا فیصلہ لڑکے کا بہت زبردست فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ برکت اطاف فرمائے آپ کے رزق میں اور ماشاءاللہ بہت اچھا سٹیپ ہے آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں اسد کا فیصلہ بہت زبردست ہے یہاں پہ ستارہ جی ہے ستارہ جی فس گئی ہے دیکھیں جی رشتہ داروں کو اب پھر میں اسلام کی طرف اگر آتی ہوں تو رشتہ داروں کو جو ہے وہ آپ ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن وہ پھر کہتی ہے کہ اگر میں ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرتی تو پھر میں جو ہے مطلب میں ان کی رسپیکٹ میں لگی رہتی ہوں تو پھر میری روٹی روزی کا مسئلہ ہے میرا بلاغ نہیں بنتا تو اب میں کیا کروں تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ میں جو ہے رشتہ داروں کو لے لیا کروں گی ہلکے پھل کے اندار سے وہ بے شک ویڈیو نہ بنائے لیکن میں بناؤں گی تو چلے نہیں یہ تو پہلے ہی رول رکھنا چاہیے تھا لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ولاغ میں نہیں بھی لے سکتے کیونکہ یہ بھی دور چل رہی تھی پچھلے دنوں کہ فلانا ولاغ میں آئے فلانا نہ آئے رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ٹونٹے مار رہے تھے خیر چھوڑے جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا ستارہ اس فیصلے پہ ڈٹی رہتی ہیں یا رک جاتی ہیں مطلب کینسل کر دیتی ہیں یہ تو بات کی بات ہے دیکھتے ہیں فلان اس کے ساتھ یہ بھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں نیو لوگ جہاں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ بائی بائی